شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یاسین قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو اور سیدھے راستے پر ہوں یہ اللہ غالب اور مہربان نے نازل کیا ہے تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادوں کو متنبع نہیں کیا گیا تھا ان کو متنبع کر دو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان میں سے اکثر پر اللہ کی بات پوری ہو چکی ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے ہم نے ان کے ارد گرد کردنوں میں توق ڈال رکھے ہیں تھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں تو وہ ان کے سر علل ہیں اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی دیوار بنا دی پھر ان پر ایک پردہ ڈال دیا تاکہ یہ دیکھ نہیں سکتے اور تم ان کو نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے وہ ایمان نہیں لانے کے تم تو صرف اس شخص کو نصیحت کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور اللہ سے غائبانہ ڈرے سو اس کے لیے مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت سنادو بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے ہیں جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہیں ہم ان کو کلم بند کر لیتے ہیں اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لغم محفوظ رکھا ہوا ہے اور ان کو اس گاؤں والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیمبر آئے یعنی جب ہم نے ان کی طرف دو پیمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا ہم تمہاری طرف پیمبر ہو کر آئے ہیں وہ بولے کہ تم اور کچھ نہیں ہماری طرح کے آدمی ہو اور اللہ نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی تم محض جھوٹ بولتے ہو انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمہ تو صرف صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے اور بس وہ بولے کہ ہم تم کو نامبارک دیکھتے ہیں اگر تم باز نہ آئے آگے تو ہم تمہیں سنکسار کر دیں گے اور تم کو دکھ دینے کا والا عذاب بھی پہنچائیں گے انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے کیا اس لیے کہ تم کو نصیحت کی گئی بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے تجاوز کر گئے پھر یہ ہوا کہ شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دھوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا اے میری قوم پیغمبروں کے پیچھے چلو ایسوں کے جو تم سے صلاح نہیں مانگتے وہ تو سیدھے راستے پر ہیں اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور میں نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے کیا میں ان کو چھوڑ کر اوروں کو مبود بناوں اگر اللہ میرے حق میں نقصان کرنا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے گی اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے تب تو میں سری گمرہی میں مبتلا ہو گیا میں تو مہارے پروردگار پر ایمان لائیا ہوں اسو میری بات کو سن رکھو حکم ہوا کہ بحیشت میں داخل ہو جا بولا کاش میری قوم کو خبر ہو جائے کہ اللہ نے مجھے بخش دیا ہے اور عزت والوں میں شامل کر دیا ہے اور ہم نے اس کے بعد اس قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے ہی تھے وہ تو صرف ایک چنکھاڑ تھی ایک آواز تھی جو نہ کہاں بھج کر رہ گئے سارے بندوں پر افسوس ہے کہ ان کے پاس کوئی پنگمبر نہیں آتا مگر اس سے بھی وہ تمخص کرتے ہیں کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی بہت سے لوگوں کو حلاق کا دیا اب وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے اور وہ سب کے سب ہمارے روح بروح حاضر کیے جائیں گے السلام علیکم نیکس اپیسوڈ نیکس ویڈیو میں سلام علیکم سلام علیکم اجسوڈ نیکس